پر کے چہرے کا کیا حب نظارہ ہے یوسف کے لبوں پر بھی تھا زکر یوسف کے لبوں پر کیا حب نظارہ ہے پر کے چہرے کا کیا حب نظارہ ہے ہم دیں گے اُسے کرنا پر کے چہرے کا حب نظارہ ہے یہ کم تو نہیں حاکم کرتا ہوں سنا کے یہ کم تو نہیں حاکم کرتا ہوں سنا کے ہر کہتے ہیں جسے احمد ہر اکسے اکسے سے ماں پیان رہا ہے ہم دیں گے اُسے کرنا پر کے چہرے کا حب نظارہ ہے ہاں کیا میں حسان سواب کی جنم چلتا ہوں چکے ہمارے چاچا موٹرہ موٹرہ جو دی جمعہ صاحب مرہم مرہم آپ کے حسان سواب کے لئے خوبصوری ہے تو میں پیر وارشاہ صاحب نے بڑا خوبصورت کلام لکھا والدین کے شان میں میں مختلف شہرہ ہوں لینکھلیاں لینکھلیاں کجدار حبیلیاں تے دیا نے وقت اوکڑا سوکڑا لنگ جاسی گنا یاد سجنے دیا آدیاں نے تے دیا تے دیا تے دیا تے دیا تے دیا لگت سجنے رہنی آنے بارس شاہ ماں پیو اور تو یاد آتے جتو سرت مصیبتاں رہنی آنے بارس شاہ ماں پیو اور تو یاد آتے جتو سرت مصیبتاں رہنی آنے بارس شاہ ماں پیو دل اللہ اکھا محمد سر ورس شاہ ماں پیو اور تو یاد آنے بارس شاہ ماں پیو رہنی آنے بارس شاہ ماں پیو اور تو یاد آنے بارس شاہ ماں پیو بارس شاہ ماں پیو اور تو یاد آنے بارس شاہ ماں پیو اور تو یاد آنے بارس شاہ ماں پیو رہنی آنے بارس شاہ ماں پیو چھت پیٹھی تے بندیاں تے جانا روٹ جانی کتے جانا روٹ جانی کتے جانا اے ہو کے دیاں تے بندیاں تے جانا میاں صاحب کہتے ہیں میاں صاحب کہتے ہیں اے دنیا جس دنیا کے پیچھے میں انہوں نے نہ حلال کو دیکھتے نہ حرام کو دیکھتے کس کے لئے اپنی اولاد کے لئے میاں صاحب کہتے ہیں اے دنیا خواب خیال میاں آج میں دیکھ رہا تھا کہ بیس سال کی بچی جناب ہے نو جوان لڑکی کمروٹی کے مقام پر اس کا انتقال ہو گیا ہے موت کب آ جائے پتہ نہیں ہے اپنی قبر اور آخرت کی تیاری کریں ہم دنیا کے اندر مدل ہو چکے ہیں میاں صاحب کہتے ہیں اے دنیا خواب خیال میاں تیریاں تو تر نا جاست نا میاں نا جاست نا میاں ماننیہ پر نا ایلا 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 ایسا لکھ دیں کے مرقد میں نورِ نبی ہوں گا میتے کو شہورِ نبی ہوں گا جاتے ہی زہورِ نبی ہوں گا پڑھا سیدہ ایلا 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 بے انتے ہیں ایلا 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 ایک شکل دکھائی جائے ایک شکل بولو سبحان اللہ ذرا تصبر کریں کہ ہم قبر کے اندر ہیں اور سرکار جنوہ کر دو چکے بھی سب گتیں ایک شکل دکھائی جائے تستی کے کرائی جائے تک تیرے بنایی جائے کی پڑھنا آئے اوہ باپ مرے اوہ باپ مرے سرنہ دا ہاں اوہ باپ مرے اوہ باپ محمد باک شاہ اوہ باپ محمد باک شاہ رکھے وقت آئے یہ دکھیے دھی گل دکھی یہاں جانے سکھیے نا کی خبر اے راب اوہ باپ جنا دے اوہ سکھیوں باپ جنا دے مات نے مارے اوہ تک تک ایران دے قبر تیران 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 کیا مات مختصر ہے حضرت علامہ صاحب نے بھی خطاب فرمانا ہے اور دعا بھی کمی ہے میں اس لئے کلام کو لمبا نہیں کر رہا آخر شیر دینے لگا ہوں اور یہ میرا میسیج لے جائیں نوجوان جہاں تشریف فرما ہے اپنے والدین کی قدر کریں یہ جب دنیا سے چلے جاتے نا پھر بندے کے پاس چاہے بندلا ہو گاری ہو دولت ہو لیکن یہ جو دولت ہے نا یہ گار سے اگر چلی جانا کی بلا تو پھر گار ویران ہو جاتے ہیں بابا فرید آپ نے لکھا تھا کہ رونک میں اس کیوں رونک میں گل گلا با آئیتا داری شن سن شام سمین مہر چلے ہو اپنی ویران چلے ہو یا ali اپنی ویران چلے ہو گنات چلے ہو مہر چلے ہو بیو اپنی ویران چلے ہو آپ یا خانچے ہمیرے اور سینے میں میرا تک رکھ گیا تھا اسی لیے کہ تائباس جن کی دور بھی تھی ابھی ابھی اور مانوں کر رہے تھے پریشترے سے برائی یہ کس کی زمان میں ناکت تھی ابھی ابھی اور شمدیر چشمیں تر کی حقیقت نہ پوچھئے ماہِ عرب سے آن ملی تھی ابھی ابھی ماہِ عرب سے آن ملی تھی ابھی یہ ہوتی خوبصورت اختاز میں بارگاہِ حیرین آنام میں حدیعہ عقیدت کے پھولنی چھاظر کرما رہے تھے مہترم جناب آشکر سکر کی بہتر کو سجائے رہے تھے ہم تواہی دیتے ہیں یا رب تو ان کی بخشش مربع سوچ رہے ہوں گے یہ شجر و حجر کیسے گوائی دیں گے جب ایک بندہ جب موزن ازان کرتا ہے یہ شجر و حجر یہ پہاڑ و دریا دنیا کی ہر چیز اس موزن کے لیے بخشش و مغفر کی دعا کرتی ہے جب اللہ ہوتاں پر کہتا ہے اور لا الہ ہوتاں ملنہ جب ترک مکمل نہیں کر لیتا یہ تمام دنیا کی دیلیں جب ترک مکمل نہیں کرتی ہے تو حباد عزیبہ کارکار آج لوگ میں و حجر یہ بہتر سجائے گئے تھے اللہ رب العصص کی بارگاہ میں یہ شجر و حجر یا رب تو ان کی مغفر برما دے ان کی بات کو خن کر پھر ہماری بھی بخشش کرما دے گا یہ پہر کیسے بولتے ہیں اللہ کائنات فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے خان خزر رہا ہوتا خیلال نبو کو سکا دیتا آپ فرماتے بار میں نے کہتے ہیں کہ ان پہاڑوں کو ان درستوں کو آج بھی میں جانتا ہوں کہ یہ آقا کریم علیہ السلام برود بڑا کر کے تھے افباد زیبہ کار اب مختصر کے وقت کے شریف نائے پہر کی زہار تازی کتاب کے لیے حضرت اللہ فخری آدھ سنت مجاہد اہل سنت حضرت اللہ مولانا محمد عدریس حاشمی سائز ملتمس ہوں مائد پر تشریف لائیں اور اپنے ملخوضات آلیہ سے ہمارے قلوب و ازہان کو منور فرمائیں کیونکہ اس آل سواب کی محبت ہے اس آل سواب پر آپ ہی روشنی ڈالیں گے اگر اجازت ہو تو آقا کریم علیہ السلام کے اختیار کی ایک بات کر کے میرے اور آپ کے آقا واپس آ رہے ہیں نماز اثر ادا ہو گئی مولا کائنات پیچھے سے جب تشریف لاتے ہیں میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں علی ذرا بیٹھو میں آپ کی گھوڑ میں آرام فرمانا چاہتا ہوں میرے اور آپ کے آقا مولا کائنات کی گھوڑ میں اپنا سرمزار رکھ کے آرام فرماتے ہیں اتنے میں سورج غروب ہو جاتا ہے مولا کائنات کبھی سورج کی طرح دیکھ رہے ہیں کبھی آمینہ کے لال پہ دیس رہے ہیں دیکھتے دیکھتے سورج غروب ہو جاتا ہے اسی فقہ کے امبر اسی پریشانی کے امبر کہ میری نماز رہ گئی ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں جب آنسو تبکتے ہیں چہرائے مصطفیٰ پر گرتے ہیں میرے آنکھا بیدار ہوتے ہیں پوچھتے ہیں علی بتاؤ بہتے ہیں ہمیں مصطفیٰ کی وجہ کیا ہے عرض کرکتے ہیں یا رسول اللہ میری نماز اثر رہ گئی ہے میری آنکھا نے فرمایا علی بتاؤ عداء کرنا چاہتے ہو یا قضاء کرنا چاہتے ہو عداء کرنا چاہتے ہو یا قضاء کرنا چاہتے ہو معلوم ہوا میرے اور آنکھ کی آنکھ کو رب نے ہر چیز کا افتیار دے دی جائے ارد کرنے لگے یا رسول اللہ صحابی آپ کا ہو کر داماد آپ کا ہو کر امتی آپ کا ہو کر اہلِ بیت آپ کا ہو کر اگر قضاء کروں بلکہ کمانا نہیں جاتا ہوں ادا کروں میرے باپ کے آقا اپنی ہنگلی کو اٹھاتے ہیں سورج بھرد اثر پر آ جایا ہے سورج بھرد اثر پر آیا ہے علیب نوال علا کی علا حضر سہنوی کی روترم سبی اکرماتے ہیں ارے خالی کے قلد نے آپ کو مالی کے قلد بنا دیا خالی کے قلد نے آپ کو مالی کے قلد بنا دیا دونوں جہاں ہیں اوہ جو چاہیں چاند کو طور دے انہیں اشتیار دیا گیا دونے سورج کو موڑے دے انہیں اشتیار دیا گیا انہی محبتوں کے ساتھ آپ کے ناروں کی کونی میں تشریف آتے ہیں حضرت اللہ مولانا قحمد کی ذریفت ہم جائے دارے تحقیم دارے تحقیم دارے پانجدارے ختم پانجدارے دارے تحقیم پانجدارے تاجیت کے لیے کھڑی ہوئے ہیں وقت دعا ہے ہم ہر نزاکت کو سمجھتے ہیں کہ وقت کی نزاکت اور پھر اس کے جب دامن میں وہ ست نہ رہے تو پھر محفل کے اندر وہ ذوق اور وہ شوق نہیں رہتا باشاور لوگ بیٹھیں جہاں جہاں پر بیٹھیں محمد علیہ السلام یعنی تمام برادران نے اپنے والدی گرامی کے لیے اسحال شواب کی اس محفل پاک کو سجایا ہے آپ بھی آئے ہم بھی آئے فقط اس لیے کہ وہ جو بندہ مومن تھا اس کے لیے ہم جو ہے وہ دوا کریں گے اب ہم سے مجدہ ہو گیا اس کا جسمانی رشتہ ہم سے ختم ہو گیا والد کا بیٹوں سے ظاہر کہ وہ رشتہ ختم ہو گیا اب کسی کا بھائی مر جاتا ہے کسی کی والدہ دنیا سے چلی جاتی ہے کسی کا والد دنیا سے چلا گیا اور وہ پیچھے یہ انتظام یہ ایک شرام کرتے ہیں مختصر سے ایک حدیث پاک بیان کروں گا اور پھر جا سنگی غفار شاہد نے حضور کی اختیار کے بارے میں بھی ایک بات کہی تو شاید نبی کی صحابی نے آکر ارشاد فرمایا آقا میری والدہ حسین کے بغیر تو نبی نے کیا ارشاد فرمایا ذرا توجہ سے سننا حضرات امام الانبیاء نے کیا فرمایا تھا میری آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی امہ کے نام پر ایک 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 پوہ بنوا مخلوقِ خدا اس سے پانی پیے گی میرا رب تیری والدہ کو شواب عطا فرمائے گا اور اس سے ساری مخلوق پانی پیے گی تیری امہ کو اللہ شواب عطا فرمائے گا اب ذرا ایدر سنو میرے مصطفیٰ قریب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدعات کا خاتمہ منحنات کا خاتمہ کرنے کے لئے آئے میرا نبی سلالت کا خاتمہ کرنے کے لئے تشریف بھلایا میرا نبی تمام ایسے قاموں کے دنیا کے اندر تشریف بھلایا کہ جس سے بندگانِ خدا اور خدا کے اس عقیدے کے درمیان قرار پڑے یعنی اللہ کا محبوب بندے کو خدا سے ملانے کے لئے بابا تکیزوں کو ختم کرنے کے لئے آیا پھر نبی نے کیوں کہا اوہ میرے سیاہ بھی اپنی والدہ کے لئے پانی کا دعا بنگا اللہ تکیزوں کو سواب دے گا پہلی بات دوسری بات یہ لوگا اسے تم میں سے کتری مردمات نبی نے پانی پیا نبی کے ساہبا نبی کے ساہبا نبی کے ساہبا اگر یہ منع ہوتا یا دوسرا صفحہ اپنے اس سیاہبی کو کم دیتے ہیں پھر بیان نہیں لوگا یہی تو قرآن کیا رہا ہے اپنے والدہ کے ساتھ اس نہ سلوک کر جب دنیا سے چلے جائے تو اس سالے سواب کا شلچلہ جاری جو اس کی قرآن سبحان اللہ نعرہ تقدیر نعرہ حیدر اس لبوستانِ گرامی قد چونکہ اب لنگر آ گیا ہے اور زیادہ اس کو دیر نہیں کروانی ہم نے مسافر یہی پیغام دینا ہے آپ کو کہ دوستانِ گرامی جن کے والدین زمدہ ہیں میرا مولا شباب اتا فرماتا ہے جس بڑی کمر خمیدہ ماں اور کمر خمیدہ چہرے والے والد کو دیکھ کر اس والد کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا کو رکھا ہے اس ماں کے قدموں کے نیچے تو اللہ نے نبی نے جنت کو رکھا ہے اور اسی ماں کے ساتھ اسی والد کی رضا میں میرے رب نے اپنی رضا کو رکھا لہذا والد اور والدہ اللہ کی خشنودی اور رضا اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو جوانوں والدین کو راضی رکھو اگر والدین کو راضی رکھو گے تو یقین مانو کہ یہاں پر بھی مولا تمہیں عزتیں اطاف فرمائے گا وہاں پر تمہارا حشر گامیاب ہو جائے اور اگر والدین جناب فرمانی کی تو یاد رکھو در پہ در جو ہم اٹھو کریں تھا تو پھروں گے بیٹا زمانے کا محدش بیٹا زمانے کا پھوی بیٹا زمانے کا جو ہے وہ سکالے جو ہے وہ کیوں نہ ہو لیکن والدین کا بے عدل ہے ماں باپ کا گستاخ ہے تو کجھ نہیں ہے سیرو ہے اگر زمانے کا بھی وہ اس ہے تو یاد رکھو والدین کے مقام کو نہیں کان سکتا ماں اور باپ کو میرے اللہ نے ربانیہ سیدتا فرما اور فرمایا ان کے لئے دوا تھی اگر آرہم ہمہ کما رب یعنی سوگی رہا میرے مولا جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پا دا اب وہ بڑا پے کی عالم میں ہیں میرے مولا تو ان پر رحم اور کرم فرما دی گرامی قدر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دوا ہے کہ خالق کے قائلات اماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جتنے یہ لوگ جہاں پر چل کر آئے اس نیت سے چل کر آئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے اس مرہوم مسلمان مومن بھائی کے روح کو اس حل سواب کرنے کے لئے جا رہے ہیں رب کا رب کی بارگاہ میں دوا ہے سب کا آنا قبول فرما کے مرہوم کی بخصوص اور مغفرت فرمائے اب کھڑے ہو جائیں ایک صلات و سلام دیں جن کے آنے سے راست ہے جن کے آنے سے راست ہے مرہوم کی بھائی کے راست ہے جن کے آنے سے راست ہے جن کے آنے سے راست ہے اجزالہ یا رب العالمین یا ارحم الرحمین جس قدر یہ پاکی زم و آتر محفل کی گئی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس ملاد پاکی محفل کو یا رب العالمین استعام کلام کو الہوالعالمین جتنے بھی کلام اللہ شریف پڑھ گئے ختم انبیاء پڑھا گیا الہوالعالمین رات کو شب بار جو ہے قرآن ہونے کی گئی جتنے بھی اوراتے تکیبات پڑھے گئے یا رب العالمین حاضرین محفل میں ختمات کی صورت میں یا رب العالمین خاتحہ کی صورت میں جتنے بھی کلام پڑھا مولا کریم تیری بارگاہ میں تیرے محبوب علیہ السلام کا وشیلہ پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما یا رب العالمین استعام اور کلام کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبول فرماتے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاک بارگاہ میں حدیہ نظرانہ تبریکن پیش کرتے ہیں مولا کریم قبول اور منظور فرما سرکار کے شدکہ سے آل پاک کے صدقہ سے یا رب العالمین اس پاکی زباتر منور محفل گوستان کلام کو اپنے بارگاہ میں شرف قبول فرماتے ہیں جناب آدم سلے گرات جتنے مومن مومنات بزرگان دین محدشین مفکرین علماء حولیہ مشایخ سلسلہ جشتیہ غادرین نقشبندیہ ویسیہ قائنات مجذوبیہ صحابرین حسین حسینیہ اللہ العالمین جتنے بھی سلاسل سے دعالق رکھنے مزرگان دین اس دنیا سے مردہ فرما کہیں تمام کی بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول لنے محضور فرما نبی رحمد سربر کائنات صلی اللہ علیہ تعالی کے شہادہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور کے اولاد اعظواج اعضواج اعظواج اعظواج پاک کی بارگاہ اس طعام اور کلام کو سرکار کہ زیدی اردش کا شکтя اپنی بارگاہ میں شرف قبول مرحمن رحمین جناب حاجی محمد جمع صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما یا رب العالمین مرحوم جنت الفردوس میں عالی عرفہ مقامتہ فرما الہوالعالمین تمام آمینین جتنے بھی فاتحہ شریف پڑی کلام پاک پڑھا گیا سرحی حسن پڑے گی کلمات پڑے گی تشبیحات پڑے گی ختم انبیات و تام اور کلام جتنے بھی پیش کیا گیا اپنی بارگاہ میں اپنی رضا و رحمت کے خاطر قبول اور منظور فرماتے ہو سرکار کا صدقہ سرکار کی شانی یتیمی کا صدقہ یا رب العالمین مرحوم کی بخشش اور مقفرت فرما مرحوم جنت الفردوس میں عالی عرفہ مقامتہ فرما باتقازہ بشریعت اگر دنیا میں رہتے ہو کسی مقامتہ فرما الہوالعالمین پاکیز دیتام اور کلام کا صواب مرحوم کے جتنے بھی ورشہ دنیا سے پردہ فرما کے ہیں یا اللہ سب کو پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما یا رب العالمین مرحوم یا رب العالمین کامل بخشش فرما ان برادران کننن حلید دیالی شسرالی خاندام شکمبہ قبیلہ سے خیش اقربہ جتنے بھی فوج شدہ ہیں یا اللہ سب کی بخشش فرما سب کی مقفرت فرما سب کو جنت الفردوس میں عالی مقامتہ فرما یا رب العالمین خاص بالخصوص مرحوم گتھوپی صاحبہ کی بخشش اور مقفرت فرما اس باغتام اور کلام کا شعب انہیں عطا کرتے ہیں پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما عاظرینِ محف المجد کو جس قدر عزیز اقربہ رشدہ فوج شدہ ہیں یا رب العالمین جن کے مائی باب میں شیخ ازازہ بیٹے بیٹے ہیں جو فوج شدہ ہیں یا اللہ ان کی بخشش اور مقفرت فرما یا اللہ جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرما امتِ مسلمہ سے جتنے بھی صحیح لقیدہ لوگ دنیا کو چھوڑ گئے ہیں مالکِ کائنات سب کی بخشش فرما شد کی مغفرت فرما یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو امامِ زین العبدین علیہ السلام کی بیماری کا واسطہ شفاہ عطا فرما جو پریشانہ حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں صاحبِ اولاد فرما الہہ العالمین جہاں جہاں مسلمان کشی مصیبت پریشانی میں ہیں یا اللہ ان کی مصیبت پریشانی دور فرما جو گفار کی چکیوں میں بس رہے ہیں مولا کریم تو نے آزادی نشیب فرما یا رب العالمین اپنے رحمت کا صدقہ یا مالکِ کائنات اس مجلس کو اپنے بارگاہ میں شرفِ قبول فرما کہ یا اللہ بالخصوص جس روح کو انشاءلِ شواب کے لیے یہ تمام انشارام کیا گیا یہ محفلِ پاک سجائے گی یا رب العالمین اس روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما انہیں جنت الفردوش میں اعلیٰ مقام اطاع فرما مرہوم کی اولاد پر اپنے خاص فضل و کرم فرما مرہوم کی اولاد کی زندگی میں یا اللہ برکتیں اطاع فرما ریسک میں برکتیں اطاع فرما اولاد میں برکتیں اطاع فرما مولا کریم ہم سب کو حجبیت اللہ کی شعات نصیب فرما روزہِ رسول پاک کی حاضری نصیب فرما سب کا حاتمہ ایمان پر فرما جب وقت نزا ہو سبا پی گلمہِ تیبہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول فرما اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل محمد البارک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی محمد وعلا صحابی ادمائی رحمت گئی رحمت